کٹ شے پرنام ہے میری ماتا سچنو آپ سب کشری چرنوں میں احسن کے بار میری چرن بندنا سفیقار کیجئے گا کل مہاشر راتری ہے آج ہی آپ سب کو بہت بہت بدحی دیتا ہوں شب کا منائی ایوان منگل کا منائی ایک راتری سال بھر میں چار راترییں ایسی آتی ہیں جنہیں کلیانکاری مانا جاتا ہے راتری تو اندکار کا پرتیق ہوتی ہے لیکن یہ چار راتریوں اندکار کی پرتیق نہیں ہیں ان چار راتریوں میں کیا ہوا بھچن پاٹ انمت گناہ پھل دیتا ہے برماتما کے ویراغ شروب کا نام شکل کرپا شروب کا نام رام پریم شروب کا نام کرشن ویراغ شروب کا نام شکل ویراغ شروب کا نام ما بھگوان شروب کا وگرہ ان کا بہراغ سب کچھ شکشہ پرتی آنکھیں کھولی ہیں آپ کی تو آپ درشن ماتر سے ان سے شکشہیں ہی شکشہیں گرہن کرتے ہوگی تین لوگ کا دادا گرانے میں رہتا ہے بتانے کے لیے کہ اصلی ٹھیک آنا مالکوں کا مالک سب کو سب کچھ دینے والا شریر پر راک لگا کے رکھتا ہے آنا سبت جیون پر دیت کرو گے تو شک بن کے رہو گے یا یوں کہو جیدی شک بن کے رہنا چاہتے ہو تو آنا سبت جیون پر دیت کرنا سیکھو جیسے میرا اپنے وکرے سے جو کچھ بھی پہنا ہوا ہے سب کچھ شکشہ پر دیت کچھ بھی اپنے سنا وشت پی لیا سوئی امرت دیوتاوں کو پیلا دیا کیا شکشہ دے رہے ہیں بھگوان شیف اس سے سمدر کا منتھن ہوا کتھا اس پرکار کی ہے دونوں دیوتا اور دیکھ ملکی تو سمدر کا منتھن کر رہے ہیں بھگوان نے کہا ہوگا منتھن کرو امرت نکلے گا پان کرنا سب امر ہو جاؤ گے امرت نکلنے سے پہلے وش نکلائے اور وش بھی اتنا بشیلہ سپرش یا سیون کی تو باتھی چھوڑیے گا دیکھنے مادر سے شریر جلے گا ساگر کا منتھن ہے کوئی چھوٹی مٹکی میں کوئی چھوٹی رکھ کے تو منتھن نہیں کیا جا رہا وشال ساگر اسیم ساگر کا منتھن تنک سوچیں کتنا وش نکلا ہوگا بٹکوں میں نکلا ہوگا ڈرم وش کی نکلے ہوگا بھگوان شک سمجھاتے ہیں سنسار ساگر میں رہوگے وش پہلے نکلے گا امرت کی پرتک شاگر میں جھوٹ ارثت دکھ تو بن بلائے آئیں گے انہیں وش کی امید ہی نہیں تھی تھا کہ امرت نکلے بھگوان نے ایسا کہا ہے لیکن دکھ آ گیا پہلے وش پہلے آ گیا جیون کا سکتے بھی یہ ہے سکھ امرت بھی نکلے گا اس کا کیا کریں جب تک امرت نکلے گا تب تک تو ہم مردہ ہو جائیں گے امار ڈالے گا ہمیں جلا ڈالے گا ان کی پریشانی کو دیکھ بھیجا ہے آپ کے سیویں ہے تو کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت نہیں بھگوان شرح ہے ایسے وشواس کے پرتک بھگوان نے بھیجا ہے یہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں کیا ہے انہیں حکم دیا ہے سیوان کرنا جو بھگوان کے گھر سے آتا ہے اسے پرساد کہا جاتا ہے میں اسے وش نہیں مانتا میں اسے امرت نہیں مانتا پرساد ہے بانٹا نہیں پناہ اپنے جیون سے بتا رہی ہیں دکھ آوے تو اسے سوئیم سہن کرو سکھ آوے تو اسے بانٹا ہے سکھ بانٹنے کی چیز ہے دکھ سہنے کی چیز ہے اپنے جیون سے پرتیک جیون کی گھٹنا سے بھگوان شیف کتنی مارپک باتیں سکھاتے ہیں دیفتہ بھی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں گھٹا گھٹ بھگوان شیف دھیر سارا وش پان کر گئے نیچے نہیں اتارا باہر اُلٹی نہیں کرے پناہ اپنے جیون سے کتنی مارپک شکشہ دے رہے ہیں بھیتر سوالو نہیں کیا اور باہر وہ مٹ بھی نہیں کیا اُلٹی بھی نہیں کیا اپنے گلے میں یہیں پر سارے کے سارے وش کو دھارن کر لیا گھلا نیلا ہو گیا بھگوان کا نام پڑ گیا نیل کلٹ بھگوان ملکے پوچھا اتنا وش ہے لا وش آپ نے کس کے بل بوتے پر گھٹ 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 گیا آپ کا پیگھنے کہا وندہ ہو میرے مکھ میں رام رہتے ہیں نشت جس مکھ پر جس جیبہ پر رام ہے جس گھٹ میں رام ہے اس کا کون کوئی والبانکہ کر سکتا ہے رام نام کے مہان اپاسک بھکوان شرف اپنے جیون سے شکشہ لے رہے ہیں جس گھٹ میں رام نام ہے اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے جیسے ہی وش رام کے ساتھ مل گیا تو وش رام بن گیا رام کے بینا وش آپ کو مار ڈالے گا رام کے ساتھ وہی وش رام بن جائے گا آپ کا بال بھی بانکہ نہیں ہو سکے گا بھکان شرف اس چھوٹی سی گھٹنا سے کتنا مارمک سندیش ہم سب کو دے رہے ہیں کلسہ دکشن انیسی سنبندت راتری ہے شک راتی کلیان کرنے والی راتی جتنا آدھک بھجن پاٹ کر سکو کرنا ماننے کا اس پرکار کی ہے کہ ان چار راتیوں میں جتنا بھجن پاٹ یکتی کرتا ہے اس کا پھل انت گناہوں سے ہمارمک سندھ بھكی تنابید اس پھل انتگی پاٹ کرنے کی